ریپیٹڈلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ کون سی وہ بات ہے جو مرزا جیلمی نے اپنے موقف کے حوالے سے کی ہے ان عبارتوں پر جو دنار بائی نے نہیں کی ہے میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں یہ تعویل تو خود اسے پھر بتائیں کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ گستاکی کی تعویل نہیں ہوگی تو جو کوئی تعویل کر رہا ہے نا اس طرح کی صراحتاً گستاکی کی جو صراحتاً گستاکی ہوئی بھی ہے تعویل آلہ حضرت کے نزدیک نہیں مانی جائے گی ان کے نزدیک بھی یہ کفر ہے ہمارے نزدیک بھی کفر ہے لوگ کہتے ہیں جی اینجینی صاحب کافر کیوں نہیں کہتے ہیں میں ڈنگے کی چوٹ کے اوپر بھائی جو بھی چیستی رسول اللہ پڑے یا پڑھوائے میں اسے کافر سمجھتا ہوں یہ کہنا کہ جو چیستی رسول اللہ کو ٹھیک مانتا ہے اسے حق سمجھتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے بلکل ڈنگے کی چوٹ میں وہ کافر ہے اکر میں اسے کافر نہ ہوں تو میں خود کافر ہو جاؤں گا یہاں لوگ آ کے ہمیں چیننج کر رہے ہیں کہ جی آپ کافر کے ہیں بلکل میں ڈنگے کی چوٹ میں کافر کہتا ہوں بھائی اور دوسرا مجھے تو چیننج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے نہیں اللہ کو جان دینی میرے ذریعہ آپ کا حساب و کتاب ہونا ہے کامت کے دن آپ لوگوں کو تو چاہیئے کہ آپ کہیں کافر ہیں یہ پڑھانے والے بھی کافر ہیں اور اگر وہ توبہ کیے بغیر مرے ہیں تو وہ جھنم میں اور جو آڑ بھی لوگ ان کو چھاپ رہے ہیں پرنٹ کر رہے ہیں اور بلکل اسے درست سمجھتے ہیں وہ بھی کافر ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد امتیاز اور ادنان رشید نے عوام الناس کو یہ دوکھا دیا ہے کہ وہ ان کلمات کی تاویل نہیں کرتے حالانکہ ہمارے مناظرے میں ان دونوں نے ان کلمات کی تاویل کی اور یہی فرق ان میں اور محمد علی مرزا صاحب میں ہے لیکن عوام الناس کو وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ ان کا اور محمد علی مرزا کا ایک ہی موقف ہے بہت بڑی تعداد میں صوفیاء نے اور دوسرے علماء نے ایسی چیزیں ڈالی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کیا ہم ان سب کو اون کریں گے بلکل اون نہیں کریں گے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ سٹیٹمنٹس کفریہ سٹیٹمنٹس ہیں کسی اور کے بارے میں رسول اللہ کا لفظ استعمال کرنا کفریہ ہے لیکن آپ کو اب یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ یہ کلمیں پڑھوا رہے تھے اور آپ نے یہ اس کا جواب دینا ہے اور مجھے ثبوت دینا ہے کہ وہ یہ کلمیں پڑھوا رہے تھے ایز انبیاء یعنی وہ انبیاء ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے چشتی جس کا کلمہ پڑھایا گیا یہ شبلی کا کلمہ پڑھایا گیا جس نے بھی یہ خرافات یہ حرام سٹیٹمنٹس یہ کفریہ سٹیٹمنٹس سفنی کتابوں میں دیکھی ہیں وہ اپنا کلمہ نبی کی طرح پڑھوا رہے تھے جس طرح مرزا غلام احمد قاضیانی پڑھواتے تھے لوگوں سے بیعت لیتے تھے اور اپنے آپ کو نبی منواتے تھے آپ یہ ثابت کریں کہ ان کا اس میں یہ مقصود تھا سٹیٹمنٹ کو میں نے بول دیا کہ یہ کفریہ سٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے یہ حرام سٹیٹمنٹ ہے یہ سٹیٹمنٹس بلکل جائز نہیں ہے اسلام میں یہ حرام ہے ان کو بلکل نہیں لکھنا چاہیے نہ ان کا اظہار کرنا چاہیے کچھ تو خواب ہیں کچھ لوگوں نے اپنے خواب بیان کی ہیں جس طرح اشرف علی تھانوی صاحب کا ذکر ہے رحمت اللہ علیہ انہوں نے خواب بیان کیا خواب کو آپ حقیقت پر اس کو پیش کر رہے ہیں حقیقت بنا کے تو یہ چیزیں جو ہیں میں نے آپ کو بتا دی میرا جواب یہ ہے کہ اگر انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کسی نے بھی ہم اس پہ بھی کفر کا فتح لگائیں گے اور ان کے پیروکاروں پہ بھی جنہوں نے ان کی نبوت کو مانا اگر نبوت کا دعویٰ نہیں ہے تو پھر کفر کی سٹیٹمنٹ نہیں لگے گی گمرائی کی اور حرام کاری کی سٹیٹمنٹ لگے گی جی جی پھر سے میں نے آپ کو کہا کہ جو کلمات سریع ہیں ان کی تعویل نہیں ہو سکتی جو کفر سریع ہے اس کی تعویل کرنے والا بھی کافر ہے یہ آپ سب کے حصول آپ جانتے ہیں امام غزالی کا بھی حصول ہے ابن تھیمیہ کا بھی حصول ہے کہ جو سریع کفر ہے اس کی تعویل نہیں ہوگی ٹھیک ہے پہلی بات پھر آپ نے کہا کہ انہوں نے ظاہری مطلب نہیں لیا لیکن ظاہر پہ ہی بات ہوگی تعویلیں بعد میں جتنی مرضی لوگ کرتے رہے پھر آپ نے کہا کہ صوفیہ نے بہت گندے کام کے بات یہ نہیں ہوئی کہ گندے کام کیا ہے یا نہیں آپ کا فتوہ کے جو اپنے نام کا کلمہ پر آئے وہ کفر ہے یہ آپ کی ویڈیو میں نے شروع میں بات بتا دی تھی آپ کو دکھائی ہے کہ یہ کلمات کفر ہیں اب جو ان کا آج تک دفاع کریں جو ان کو پبلش کریں آپ کہتے ہیں وہ سب مسلمان ہیں آپ عشق علی تھانوی کے ساتھ رحم اللہ لگا رہے ہیں آپ نے ابھی جھوٹ بولد منازع کے دوران کہ یہ تو خواب کا واقع ہے بھائی میرے خواب کے بعد بیداری میں بند آیا ہے اس نے کہا کہ جب میں اٹھ گیا ہوں خواب سے پھر بھی یہی لفظ جاری ہے پھر اس نے درود بیجا اللہم صلی اللہ نبینا و مولانا عشق علی تو یہ بیداری میں نہیں ہے یہ آپ نے غلط بات کیا اپنے وقت میں آپ نے یہ کریکشن کرنے کہ بیداری میں اس نے درود بیجا ہے پھر آپ نے کہا کہ دکھائیں کہ یہ کلمہ جب پر آ رہے تھے یہ نبی کے طور پر پر آ رہے تھے ٹھیک ہے تو آپ کا دعوی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں نبی نہیں ہے وہ کلمہ پر آ رہے اپنے نام پر وہ جائز ہے آپ کی علماء جیسے خالد محمود صاحب کہتے ہیں کہ لفظ نبی ضروری نہیں جب آپ کی علماء کہتے ہیں شیعوں نے بارہ مل ختم نبوت کا انکار کہ وہ تو نہیں اپنے اماموں کو نبی کہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں وہ انبیاء سے افصال ہیں اس پر بھی آپ کی کفر کے پتوے شاہ وآلہ نے کہا یہ کفر ہے یہ ختم نبوت کا انکار ہے تو لفظ نبی ضروری نہیں اگر حرکت بھی وہی ہو جو ایسے آپ شراب ہی میں شراب ہی میں کہوں پانی آپ کے شراب ہے بات تو ایک ہی حکم وہی لگے گا جی یہ ہمارا کلمہ کبھی نہیں بدلا آپ نے جھوٹ پولا کہ ازم مسئلہ علیہ السلام نے اپنے نام کا کلمہ پر آئے اس کا آپ کو عوالہ دینا پرے گا دو آپ نے عشف علی تھانوی پر جھوٹ پولیں داری میں درود بیج ہے اور کلمہ بیج ہے اور عشف علی نے اس کی تصدیق کیا تعویل کر کے کفر سری کی تعویل بھی کفر ہے یہ آپ کو پتہ ہے اس بات کا اور جب بات آتی ہے عشف علی رسول اللہ کہنے والے کی وہ بھی خواب کا معاملہ ہے جب وہ تعویل کریں وہ تو ہوگے کافر اور جب مردہ غلام قادیانی کہے کہ قرآن میں آیت ہے اور یہ کہتے ہیں خواب کی بات تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ خواب کے بارے میں اصول ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن پہلی بات یہ کہ لفظ نبی ضرور نہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا آپ نے کہا ٹھیک ہے کہ کوئی لفظ نبی نہ استعمال کے لے کیوں کہ جو مجھے نہیں ماننے وہ کافر ہے تو رشید عمد گنگوئی نے جب کہا کہ سنو حق وہی ہے جو میری زبان پہ اب نجات میرے پہ موقوف ہے اس پہ آپ نے اچھ فتوہ لگانا ہے فتوہ آگے اب نام لے کے آپ فتوہ لگائیں پھر آپ نے کہا میں کہا وہ دفاع کریں اور اس کلمے کا دفاع کریں میں کہتا ہوں تعویل بھی کریں جب چشتی کے بارے وہ کہتے ہیں چشتی رسول اللہ وہ کہہ رہے ہیں یہ این نبی کا دعوی ہے وہ اس کی دفاعی کریں چشتی رسول اللہ کی ہاں وہ تعویل کوشش کرتے ہیں کہ ہاں لیکن وہ اصل میرے سونی ہے تو میں نے آپ سے سوال پوچھا جو ان کفریات کی تعویل کرے کیا یہ جو کفریات کی کلمہ کفریات ہے کیا یہ جائز ہے اسلام میں یا آپ کی نزدیک کفر ہیں آپ اس کا نہیں جواب دے آپ کہیں ہاں وہ نبی نہیں ماتے لفظ نبی ضروری نہیں اس بازے چشتی رسول اللہ جو سریعن ہوگا اس کی تعویل نہیں ہوگی اور جو کفر کی تعویل کرے وہ کافر ہے آپ کے حسولوں کے مطابق پھر آپ نے کہا کہ حضر مسیح موت کو جو خواب آئی تھی کہ قادیان کا ذکر قرآن میں ہے بھائی میرے اشرف علی رسول اللہ بیداری میں یہ کہہ رہا ہے اللہم صلی اللہ نبینا و مولانا اشرف علی رسول اللہ یا آپ نے پھر سے عوام الناس کو کوشکے کہ غلط باتیں شبلی رسول اللہ خواب نہیں تھی چشتی رسول اللہ خواب نہیں تھی تو اس کو آپ کو جواب دینا پرے گا اشرف علی رسول اللہ کا جو کلمہ تھا شروع میں خواب تھا بلکل صحیح بات ہے لیکن بعد میں کیا ہوا بیداری میں کیا وہ مرید پڑھتا ہے لگائیں فتوہ یا تو کہیں یہ جائز تھا پھر آپ ہی آج پڑھ دیں پبلک میں کہ یہ آپ کا کلمہ ہے کیوں چھپ رہے اس سے یہ دیکھیں یہ امداد کا فتوہ آپ کے آگے ہے وہ بیداری میں اس نے یہ کہا اللہمہ صلی اللہ سیدنا ونبینا مولانا شفالی تو خواب کیاں بات ہی نہیں اور جو بھی میں کلمہ دکھائیں کوئی بھی نہیں خواب ریپیٹنلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ کون سی وہ بات ہے جو مرزا جیلمی نے اپنے موقف کے حوالے سے کی ہے ان عبارتوں پہ جو عدنان بھائی نے نہیں کی ہے میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں دوسری بات یہ ہے کہ امتیاز نے اور عدنان نے تہذیر ناس کا دفاع کیا اس وجہ سے ان دونوں پہ فتاوے آئے ہیں جو کہ ہم نے پہلے بھی دکھائے اور آج تک ان فتاووں کا کوئی جواب نہیں آیا آپ کو عقیدہ دے دیا اور ساتھ کہا کہ میں اس میں لفظ اہل سنت ایڈ بھی کر دوں گا اب اس کو میں نے ایک داریج بھی کر لیا میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس چار ہفتے کا ٹائم ہے اہل سنت کے جو مقاتب فکر ان کو ان کا کوئی عالم موتبر لے ہیں جو کہہ دے کہ جو عقیدہ انتیاز نے پیش کیا ہمارا نہیں ہے تو میری باز غلط ثابت ہو جائے گی تو میری باز غلط ثابت ہو جائے گی قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ہوں امام احمد رضا عبدالوی رحمہ اللہ ہوں دونوں کا عقیدہ ختم ربوت بھی وہی تھا جو میں نے پیش کیا ہمارے علماء ہمارے سروں کا تاج ہیں اور تم فتوے دکھاتے ہو میں کہتا ہوں اگر وہ ہمیں جوتے بھی مارے نہ جوتے بھی مارے ہمارے زبان تب بھی نہیں کھلے گی جی ایسا شخص نہیں سننا چاہیے جو اہل شرک کو رحمہ اللہ کہے اور ان کے لئے دعائیں کرے ایسا شخص کو نہیں سننا چاہیے اس کا منحج اہل سنت کا منحج نہیں ہے کس نے لکھا ہے جو قاسم نے نوتوی صاحب نے تہذیروں کیسے ہو سکتا ہے اللہ جیس کا موقف نعوذ باللہ اچھا کیونکہ ایک شخص ہے جو تمام چھوڑ دیں اس کو جو بھی ہے پاگل ہوگا وہ بے وکوف ایسے آدمی کو سے جو ہے نا آپ لوگوں کو دور رہنا چاہیے جبکہ اس کا دعوہ غلط ہے برکل باطل ہے مسئلہ یہ کہ جو تخزیر الناس کتاب ہے اس میں جو خطب نبوت کے وارث عقیدہ لکھا ہوا ہے وہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے تو اس میں قادیانیوں کو سپیس دی جا رہی ہے یہ اہل سنت سے نہیں ہے یہ عوام کو توکھا دینے کوشی کر رہا ہے یہ دبندی ہے انہی کا ہے تب ان کا دفاع کر رہا ہے یہ اپنے آپ کو اگر تخزیر الناس کے قائل ہے تو یہ اپنے اہل سنت نہیں ہے یہ یا بن رہے ہیں ان کو علم نہیں ہے بلکل بھی بلکل آج کے دور میں کتابیں لکھی جا رہے ہیں تحضیر الناس کے خلاف کوئی ایک فرد بھی اس کا قائل نہیں ہے کافر کے تعظیم تو بات کا مسئلہ ہے نا ہے یہ تو کافر کے کفر کا تفاع کر رہے ہیں ہاں جی کفر کا تفاع تو سیدھا سیدھا کفر ہوتا ہے نا یہ بدبخت جھوٹ بولنا ہے جھوٹ بولنا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ بعد میں جناب اللہ تعویلے کرتے ہیں یہ جتنا زیادہ تعویلے کرتے ہیں اتنا ہی مولوی قاسم ننوتوی صاحب کو کفر کے دلدل میں دھکیل لیتے ہیں یہ اصل بات یہ ہے کہ قاسم ننوتوی اس نے ختم نبوت کا جو اجمعی اور قطعی معنی تھا اس کا مفہوم ہی بگاڑ کے رکھ دیا اسلام علیکم اللہ سب سے پہلے تو بجان یہ بندہ واہوی ہے سننی بریلوی نہیں ہے واہوی ہے سننی بریلوی نہیں ہے اور جو یہ کہہ رہا ہے سیدی اللہ حضرت امامیر سنت شاہ امام محمود رضا خان فاظل بریلوی علیہ الرحمن کی حوالہ سے بالکل غلط کہہ رہا ہے بلکہ واہویوں نے اور دیوبنیوں نے خود بھی اس چیز کو ایکسپٹ ہیا ہے کہ اللہ حضرت علیہ الرحمن نے جو فتوہ لگایا ہے وہ ٹھیک لگایا ہے لہذا یہ آل سنت کا نبندہ نہیں ہے